اسلام سے نہ بھاگو راہِ حدا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس دوہا یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں انہوں نے بنیادی طور پر توہید باری تعالی کا پیغام اپنے ماننے والوں کو دیا ہے اور دوسری طرف ان انبیاء نے اپنی ذات کے متعلق بھی لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ محض اللہ تعالی کے ایک بندے ہیں اللہ تعالی کا پیغام لانے والے ہیں اور ان کی سابقہ زندگی ان کی صداقت کی دلیل ہے یہی کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا اور پھر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی تعلیم کا درس دنیا کو دیا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مختلف انبیاء کے ماننے والوں نے ان انبیاء کے مقام و مرتبہ کو افرات و تفرید کرتے ہوئے کہیں تو بہت بڑھا دیا اور کہیں بہت ہی نچلے مقام پر لے گئے اگر ہم عیسائیوں کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہ خدا اور اس کے بیٹے کا مقام دے دیا ہے جبکہ کچھ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ کچھ ماننے والوں نے اپنے انبیاء کی طرف ایسی باتیں منصوب کر لیں گویا ان کا مقام ایک عام متقی انسان سے بھی نیچے کی طرف چلا گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ایک طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دنیا کو یہ پیغام دیا یعنی وہ توہید باری تعالیٰ کا ایسا کامل مضمون بیان فرمایا جس کی کوئی نظیر کہیں اور نہیں ملتی اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں کسی بھی قسم کا افراد تو تفریت نہ کیا جائے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت مرزا غلام حمد کا دیانی علیہ السلام جب اس دنیا میں مبوس ہوئے تو دنیا اپنی اسی ڈگر پہ چلتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اور انبیاء کے بارے میں بھی افراد اور تفریت سے کام لیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو درست راہ کی طرف گامزند کیا اور اسمت انبیاء کے بارے میں انبیاء کرام کی ذات کے بارے میں ان کے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کی آج کے پروگرام میں اور انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اسی موضوع پر جس کو ہم اسمت انبیاء کا نام دے رہے ہیں گفتگو کریں گے لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ پروگرام راہ حدا ہے جو آج ایمٹی اے انٹرنیشنل کے لینڈن سٹوڈیو سے آپ کے خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے اگلے قریباً ایک گھنٹے تک یہ پروگرام جاری رہے گا آپ جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں اس پروگرام میں کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں سوال کرنے کے دو معروف طریقے ہیں ایک ہمارا لینڈ لائن نمبر ہے جو مستقل آپ کو اپنی سکرین پر نظر آتا رہے گا اگر خود بات کرنا چاہیں تو ہمارا لینڈ لائن نمبر ضرور نوٹ کر لیں لیکن اگر آپ ٹیکس میسج کے ذریعے یا وائس میسج کے ذریعے اپنا سوال بھیجوانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ویٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں ناظرین اکرام آج کے اس پروگرام میں خاک سار کے ساتھ یہاں لینڈن سٹوڈیو میں موجود ہیں محمد طاہر ندیم صاحب اور اسی طرح نشریاتی رابطے کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں گے غانہ سے عبدالصمی خان صاحب میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور محترم عبدالصمی خان صاحب خاص طور پر میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے آغاز میں جس طرح خاک سار نے بھی ذکر کیا کہ جماعت احمدیہ تو دراصل وہی پیغام دے رہی ہے جو قرآن کریم کا پیغام ہے یا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دیا تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ احادیث سے یا حدیث کی روح سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کا گزشتہ انبیاء کرام کا کس طرح ذکر فرماتے تھے نزاکم اللہ مران صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح توحید کو قائم کیا اسی طرح اپنی اسمت انبیاء کو بھی قائم کیا ہے اور اس کی ایک اقلی وجہ ہے انبیاء کی اسمت کو قائم کیے بغیر نہ ان سے سچی محبت ہو سکتی ہے نہ ان کی اطاعت ممکن ہے جب تک ہمیں یہ پتا ہی نہ ہو کہ یہ شخص اپنے کردار میں اخلاق میں اولہ درجہ کا حامل ہے کس طرح کوئی اس کی پیروی کرنے کے لیے اپنے تان میں بھندہ پر لگا سکتا ہے تو آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح توحید کے قیام کے لیے معمور تھے اسی طرح آپ اسمت انبیاء کے لیے بھی معمور تھے اور وہ آپ نے بڑے شام سے قائم کر کے دکھائی اول قرآن کریم کے دریجہ سے لیکن اس کی تفصیل میں میں اس لیے اس وقت نہیں جاؤں گا کہ آپ قدشتہ پروگراموں میں وہ بیان کر چکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیدا کیا چلتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بہت کچھ فرمایا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ نے اپنے آپ کو انبیاء کے نمونے کے طور پر پیش فرمایا ہے میں خدا کا وہ نبی ہوں جو من حاج نبوت کا سب سے عالی نمونہ ہے اس لیے تمام نبیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو میری ذات کو دیکھ لو جس طرح میری زندگی پاک ہے جس طرح میں اللہ کی فضل سے اعلیٰ درجہ کی اخلاق پر قائم ہوں اسی طرح یہ سارے انبیاء اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنی اپنی توفیق کے مطابق اعلیٰ درجہ کی اخلاق پر قائم ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سے سارے اعتراضوں کو دور کیا آپ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کی مثال تو ایسے بھائیوں کی طرح ہے جن کا باپ ایک ہوتا ہے لیکن نوائیں مختلف ہوتی ہیں یعنی ان کی ساری تعلیم کا منبع کردار کا منبع اخلاق کا منبع اللہ تعالی ہے اور حسب اللہ تعالیٰ انہیں زمانے کے مطابق تعلیمات اتا فرمایا کرتا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کو بھائی بھائی قرار دیا اور پھر یہاں تک فرمایا کہ انبیاء کے درمیان باوجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں محمول انبیاء تھے آپ نے اس راہ میں تمام انبیاء کی امامت کرائی اور آپ نے میراج میں سب انبیاء سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ساتھویں آسمان سے بھی اوپر چلے گئے لیکن آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ لا تفضلو بینا انبیاء اللہ اللہ کی انبیاء کے درمیان بلا وجہ فضلتیں نہ پیدا کرو خاص طور پر اس وقت جاب اس قوموں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کا اندیشہ ہو اور ان کی تعلیم کی اطاعت کرو ان کو خدا کا سچا نبی سمجھو اور آخری اطاعت حضرت اقدس وحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک لاکھ چوبیس زار انبیاء تمام دنیا میں آئے اور مشہور حدیث ہے لیکن ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میں دس لاکھ طبیوں کا خاتم ہوں انا خاتم الف الف نبین میں دس لاکھ طبیوں کا خاتم ورسدار ہوں اور سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجہ کی صفات میں متحصف رمایا کبھی آدم کا ذکر کرتے ہیں آدیس میں فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ آدم تھا اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا اس لئے کسی کو کسی بر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں درود شریف میں آپ نے حضرت ابراہیم کا مستقل ذکر جاری کر دیا خانہ کعب واجب رہیم ابراہیم علیہ السلام نے بنایا آپ نے اس کو دوبارہ نیشان سے قائم فرمایا حج قربانی عدلہ تھا اور زمزم یہ ساری باتیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کرتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے انبنو زبیہین میں دو زبیہین کا بیٹا ہوں یعنی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو خدا کی راہ میں زبا کیے جانے سے بچائے گئے اور پھر آپ کے والد حضرت عبداللہ جن کو قربان کیا جانا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو بچا لیا آپ فرمایا کرتے تھے یوسف اکرم الناسے حضرت یوسف علیہ السلام اس لحاظ سے اکرم الناسے آلہ ترین نبی ہیں کہ ان کا باپ نبی ان کا دادا نبی ان کا پردادا نبی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ شان عطا کی تھی آگر موسیٰ علیہ السلام سے انتہائی محبت کا ذکر فرمایا کرتے تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو یہود دس محرم کا روضہ رکھتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود کے ندیک دس محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیراؤن سے نجات پخشی تھی تو یہود اس خوشی میں روضہ رکھتے تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کو پتہ لگے تو آپ نے فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ آئل ہیں زیادہ محبت کرنے والے ہیں ہم بھی دس محرم کو روضہ رکھیں گے تو آن رسول اللہ علیہ السلام اور صحابہ جب تک رمضان کے روضے فرد نہیں ہوئے آپ وہ دس محرم کو روضہ رکھتے رہے اس کا اوام حسین کی شادت سے کوئی تعلق نہیں وہ بعد میں ایک واقعہ ہوا ہے جو بڑا تکلیف دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں حضرت دعود کا ذکر فرماتے ہیں کہ بہترین صلات حضرت دعود کی نماز ہے کچھ سوتے تھے کچھ جاگتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے پھر سوتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے پھر فرماتے تھے اللہ کے نظر بہترین روضے حضرت دعود کے روضے ہیں ایک دن روضہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے ایک دن روضہ رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر فرماتے تھے اور فرماتے تھے میری عمد کے کچھ لوگ جب جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ یا خدا یہ تو میرے صحابی ہیں تو میں اسی طرح کہوں گا جس طرح خدا کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کنتو علیہم شہیدن فلمات وفیتنی کنتان ترقیب علیہم اے خدا میں تو ان پر تب تک نگران تھا جب میں انہیں موجود تھا جب موجود نہیں رہا تو تو ان کا نگران ہے پھر فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں عیسیٰ بن مریم کے سب سدہ قریب دنیا اور آخرت میں میرے اور اس کے درمیان میں کوئی نبی نہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ مسیح ناصری کے درمیان کوئی نبی تھا اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح معود کے درمیان میں کوئی نبی ہے وہ یہ اشارہ بھی کر دیا کہ ہمارے درمیان تو کوئی نبی نہیں وہ نبی ہے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی عزت اور عصمت کو قائم فرمایا اور اپنا نمونے سے اس کو ہمیشہ کے لیے امت حمدیہ میں جاری فرما دی بلکل ٹھیک محترم عبدالسمی خان صاحب طاہر صاحب جس طرح عبدالسمی خان صاحب نے زیرسی بات ہے ہمارے پاس وقت بھی محدود ہوتا ہے کئی جگہ انہوں نے اشارتاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر کر دیا ہے جب ہم حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے زمانے کی طرف آتے ہیں اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں پیشگوئیاں بھی فرمائی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خود امت مسلمہ میں انبیاء کے تعلق میں کچھ ایسی باتیں رواج پا گئیں جو حقیقت کے بالکل خبر خلاف تھی یعنی نمودہ تن میں اگر یہ ذکر کر دوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات کی جانے لگی گویا انہوں نے مختلف معاقب پہ جھوٹ بولا تھا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی طرف شرک کو منصوب کیا گیا اور بھی دیگر انبیاء کی بھی بات میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ہم خاص طور پر ناظرین کے سامنے بات پیش کریں کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے کس طرح ان غلطیوں کی نشاندہی کی اور ان غلطیوں کی درستگی فرمائی جزاکم اللہ سبجزا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی بیست کے مقصد سے ظاہر ہے کہ آپ کو اس امت میں جو خرابیاں راہ پا گئی تھیں ان کی اصلاح کے لئے اللہ تعالی نے بھیجا تھا ایک طرف سے امت میں راہ پا جانے والی اقائد کی غلطیاں اخلاق کی غلطیاں ان کی اصلاح اور دوسری طرف اسلام پر جو ہونے والے حملے ہیں ان کے دفاع کے لئے اللہ تعالی نے بھیجا تو ان غلطیوں میں سے انبیاء کے زمن میں جو غلطیاں تھیں وہ مختلف انبیاء پر مختلف الزامات اتہامات اور ان کی نسبت ایسے عامال منصوب کیے جاتے تھے جو کہ عام انسان کو بھی زیب نہیں دیتے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا حضرت آدم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے شرک کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے حضرت یوسف علیہ السلام نے چوری کی اسی طرح حضرت حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ کسی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے اور ان کے ساتھ شادی کرنے کے لئے انہوں نے ایک قصہ بنا دیا تو دیگر انبیاء پر بھی اس طرح کے الزام تھے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اس بارے میں اصولی طور پر فرمایا کہ نبی تو معصوم آنے الخطا ہوتا ہے اور نبی کو اللہ تعالیٰ آکے بھیجتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنے ان صفات کو لوگوں کے سامنے اپنے نمونے سے دکھائے اور اس کی قوت قدسیہ سے لوگ یہ دیکھ کر یہ حوصلہ پائیں کہ وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں ایک نمونہ اپنے سامنے دیکھیں تو اس کو حضور نے دو طرح سے ایڈریس کیا دو دلیلیں حضور نے دیں کہ جن سے آپ نے تمام انبیاء کا معصوم آنے الخطا ہونا ظاہر فرمایا پہلی بات یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کامل معرفت نصیب ہے تو وہ نبی ہے اور حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو معرفت کامل رنگ میں نصیب ہو جاتی ہے حضور نے فرمایا کامل معرفت گناہ سوز ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ پھر وہ گناہ کرے جس کو کامل معرفت اتا ہوگی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یقین ہو جائے کہ یہ زہر ہے اور اس کے کھانے سے میں ہلاک ہو جاؤں گا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کھا لے حضور نے دوسرے رنگ میں بھی اس کو مثال دی کہ جس کو پتہ ہو کہ اس سراخ میں ایک سامپ ہے اور زہریلہ سامپ ہے جس کے دسنے سے میں ہلاک ہو جاؤں گا تو وہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا تو اب یہ انبیاء ہیں کیسے ممکن ہے کہ جب انہیں معرفت کامل حاصل ہوگی انہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کے کرنے سے میری روحانی زندگی خراب ہو جائے گی روحانی موت واقع ہو جائے گی وہ کس طرح جرت کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے کام کریں یہ دونوں متضاد باتیں ہیں کہ کامل معرفت بھی ہو اور گناہ بھی کریں دوسرا پوائنٹ جو حضور نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ نبی آتا ہے خدا تعالیٰ نے جو تعلیم اسے دی ہے اس کا نمونہ پیش کرنے کے لیے آتا ہے کہ عملی رنگ میں بھی اس کو کر کے دکھا دے ورنہ اگر یہ نہیں تو حضور نے فرمایا پھر تو کوئی کتاب ہی نازل ہو جاتی لوگ پڑھ کے اس کو خود ہی ادائت پا جاتے اور یہاں سے ہمیں سمجھ جاتی ہے حضرت عائشہ کی بات کہ کسی نے اگر پوچھا کہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ وہ تعلیم جو آپ لے کے آئے تھے آپ نے عملی رنگ میں بھی اس تعلیم پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں اب کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسا نمونہ پیش کریں کہ جس جس کو دیکھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں یہ تو پوری ایک نظام کے ہی خلاف ہے جو اللہ تعالی نے جاری کیا ہے پھر اس بنا پر نبی جو ہے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا وہ تو نیک تعلیمات کا نمونہ پیش کرنے کے لیے آتا وہ کیسے لوگوں کو اس کام کی طرف بلا سکتا ہے جبکہ وہ خود اس طرح کے عامال میں ملوث ہو پھر حضور نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسی غلطی آئی کہاں سے بعض روایات میں موجود ہیں جہاں سے لوگوں نے مسلمانوں میں بھی یرا پا گئی تو حضور نے بھی فرمایا کہ یہ ایسی غلطی قریب کے زمانے میں عیسائیوں سے آئی ہے پہلے یہودیوں سے بھی تھی لیکن عیسائیوں سے آئی ہے کیونکہ عیسائی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ جو وراثت کا گناہ ہے وہ ہر ایک میں آیا حتیٰ کہ انبیاء بھی گناہ گار ہیں تو اس لیے مسیح ابن اللہ کے آنے کی ضرورت ہے اس وجہ سے انہوں نے سب کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام لگائے اور ان میں سے جب لوگ جو ہیں مسلمانوں میں آئے بعض نیک نیتی سے انہوں نے وہ باتیں بیان کی اور بعض نے منافقانہ طور پر اسلام میں ایسی باتوں کی را پا جانے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی کہ اس طرح کی روایت بیان کرنی شروع کر دیں اور پھر وہ مسلمانوں میں رائج ہوگی جہاں تک آدم کا تعلق ہے تو حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا جو واحد جو پہلا نکتہ ہے جس کے لیے وہ بھیجے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ توحید کا کیا ہوں اگر آدم نے شرک کیا تو وہ پہلا نکتے کوئی انہوں نے اس کی نفی کر دی اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضور کا ایک فکرہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے میں بیان کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں سچائی اولیاء کا مشرب اور اسفیاء کی علامات میں سے ہے اور اب ابراہیم کو دیکھو کہ حق کی شہادت میں کیسے شدید القوات ہے کہ جب انہیں پتا چلا کہ ان کے والد اور ان کی قوم جو ہے وہ بتوں کی پجاری ہو گئی ہے تو کسی کا خوف نہیں کیا ڈار کے چلے گئے کیوں انسان جھوٹ بولتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ کیوں جھوٹ بولا ہوگا اپنی جان بچانے کے لیے تو وہ شخص جب اس وقت کیوں نہیں جھوٹ بولا جب ان کو آگ میں ڈالنے لگے تھے اپنے بیٹے کو جب زبا کرنے لگے تھے اس وقت اس کی تعویل کر لیتے اپنی بیوی کو جب جنگل میں چھوڑا تھا اس وقت کوئی تعویل کر لیتے تو جو شخص اس چیزوں سے نہیں ڈرا ان کی رسبت ایسا منصوب کرنا غلط ہے اور قرآن نے کیا ہی اس کا بیان فرمایا ہے کہ وزکر فل کتاب ابراہیمہ انہو کانا صدیقا نبیہ سچے نبی تھے بہت بہت شکریہ طاہر ندیم صاحب ناظرین اکرام آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس وقت مجھے کئی نام سکرین پر نظر آ رہے ہیں محمد سید قاضی صاحبیں گجرات انڈیا سے آپ کا سوال بھی ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اسی طرح ادریس احمد ڈار صاحب نے ہمیں ایک سوال بھیجا ہے تو وہ سوال لے کر میں عبدالسامی خان صاحب کی طرف جانا چاہوں گا محترم عبدالسامی صاحب ادریس احمد ڈار صاحب یہاں برطانیہ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں جو ان کا سوال ہے وہ ایک تو عمومی نویت کا ہے لیکن میں چاہوں گا اس کا جواب ہم اس لیے بھی دیں کیونکہ عام طور پر احمدیوں کو اس بارے میں جستجی ہوتی ہے جماعت احمدیہ کے اس بارے میں نظریہ کیا ہے وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں پڑھے لکے طبقے کے لوگ اور بعض غیر احمدی علماء بھی بعض دفعہ یہ اعتراف کر بیٹھتے ہیں انہوں نے تو بڑے متات انداز میں بعض دفعہ کا ذکر کیا ہے اب تو حقیقت بہت زیادہ کھل کے سامنے آ رہی ہے اکثر دفعہ یہ اعتراف کر بیٹھتے ہیں کہ احمدی مغرب میں اسلام کا پیغام پھیلانے میں عام مسلمانوں سے زیادہ فعال ہیں اور ان کا کردار اور اخلاق بھی زیادہ بہتر ہے یہ تو ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جو نہ صرف یہاں مغرب میں بلکہ پاکستان میں بھی ایسی جانی پہچانی جاتی ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ ابھی تو ایسے لوگ بہت کم ہیں مگر اکثریت کب ہدایت پائے گی اور حق کے ماننے کی طرف کب وہ آئیں گے یہ ایک تسلسل ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ تین سو سال ابھی پورے نہیں ہوں گے کہ سب لوگ ادرہ تک تس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیش وعمال لیں گے اب ابھی تک کیوں نہیں ہوا یا اس کی رفتار کیوں ہاں اس کو سمجھ نہ ہو وہاں فتح مکہ کی مثال سے سمجھئے آہنج رسل اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ میں تبلیغ فرمائی تو مرحین کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس وقت تک قیمدی مسلمان ہو چکے تھے وہ تین سو کے لگ بک تھے تیرہ سال کی مہنٹ اور قربانی اور دکھ اٹھانے کا یہ سلط جب مدینہ تشریف لائے تو آپ دیکھئے کہ جب آپ سلوہ دیبیہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو صرف پندرہ سو صاحبہ آپ کے ساتھ تھے لیکن ساتھ ست رستہ ہموار ہو رہا تھے دل فتح کیا جا رہے تھے لیکن اوپر سے احمد القفرہ سے تھے جو بہت ڈالے بیٹھے تھے اور جب تک وہ دباؤ ختم نہ ہو وہ درمیان سے بیریئر ختم نہ ہو وہ ایمان لانے کے لیے ان کے لیے بہت مشکل تھا یہی واقعہ یورپ میں ہو رہا ہے یورپ میں مادہ پرستی بہت ہے یورپ میں احمدی چونکہ ابھی مالی طور پر بھی کمزور ہیں ابھی تعداد میں بھی کم ہیں ابھی دوسرے لحاثے بہت کمزور ہیں اس لیے عیسائیوں کا یا وہاں کی حکومتی طاقتوں کا احمدیت قبول کرنا بھی بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلوہ دیبیہ کے دو سال بعد جب فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے جلو میں دس ہزار صحابت اور وہ صحابت ہیں جنہوں نے پھر بغیر کسی لڑائی کے مکہ کو بتا کریں اس لیے ہم اپنے کردار سے اپنی اخلاق سے اپنی محبت سے دلوں کو جیتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ ہم تمہارے فائدہ چاہتے ہیں ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں ہم تمہارے امن چاہتے ہیں ہم تمہاری زندگی چاہتے ہیں ہمارے علاوہ جتنے دوسرے لوگ ہیں وہ تمہاری موت چاہتے ہیں ہم واحد قوم ہیں جو تمہیں زندگی دے کے رہیں گے انشاءاللہ قصی حمد علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں اسلام سے مراد میرا فرقہ سمجھا جائے گا آج وہ وقت قریب آ رہا ہے جرمنی میں یورپ میں امریکہ میں یوکے میں جب اسلام کا ذکر آتا ہے تو احمدی نمائدوں کو بلا جاتا ہے ابھی چند دن پہلے فرانس میں کنفرنس ہوئی ہے اور اسلام کے نمائدے کے طور پر وہاں احمدی مولد کو بلا گیا اس لئے یہ واقعات انشاءاللہ ضرور انواہ ہوں گے لیکن ہم دلوں کو فتح کر رہے ہیں خدمت سے اخلاق سے اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اگر ہمارے اوپر ہوئے اس وقت تو ہدیبیہ کا وقت ہے تو انشاءاللہ فتح مکہ کا وقت آئے گا اور ضرور آئے گا اور مسئلہ مولدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا کے وعدے ضرور بورے ہو بہت بہت شکریہ عبدالسامی خان صاحب اس وقت مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں رفی رضا قراشی صاحب تو آئیے ہم رفی رضا قراشی صاحب سے بات کرتے ہیں رفی رضا قراشی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی خوبصورت پیارے کینل کے ذریعے سے میں اپنے حضر وزیر آقا عمیر محمدین عزیر تعالیٰ بن سعزیر کی شدت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دفاع کی دخواست کروں گا اور اسی طرح آپ نے دونوں محترم ربیان کرام کو میں مبارک بار سوال علیکم ورحمت اللہ کہتا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ آج یہ مہینہ بڑا ہی مقدس ہے بارہ رضی اللہ کے حوالے سے منایا جا رہا ہے تو میں جانا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے ہمیں کام کرنے چاہیے جسے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہم نسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایسی شان سے یہ یہ مہینہ منائے اس کو اللہ تعالیٰ کے نظر میں قابل قبول ہو یہ ہر طرف ہوئے چراغاں اور ضرورتی سے بھی لیں ایک عزیز سا سماع ہے جہاں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے تو بیسے کہ مسلمان چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے مدرگ بتائیں کہ کون سے ایسے ہم کام کریں اس سے خدا ہمارا راضی ہو اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ عظمتوں سے اور شان سے منانے والے اللہ کے نظر میں ٹھائر سکیں بہت بہت شکریہ رفی رضا قریشی صاحب عبدالسمی خان صاحب ہمارے بھائی ہیں رفی رضا قریشی صاحب انہوں نے ایک بہت اہم سوال پوچھا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس وقت دنیا بھر میں اس پروگرام کو دیکھنے والے احمدیوں کا بھی یہ سوال ہوگا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ربی الاول کا مہینہ ہے دنیا بھر میں مختلف قسم کے لوگ ہمیں مختلف طرح سے یہ مہینہ مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو رفی رضا قریشی صاحب چاہتے ہیں کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے ربی الاول کا مہینہ کیسے منایا جائے جزاکم اللہ رفی رضا صاحب و دوسرے تمام احمدیوں اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربی الاول اس لئے حاصل تو مارک ہے کہ اس کی ایک بارہ تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی لیکن درحقیقت ہمارا ہر دن ربی الاول ہونا چاہیے حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے اور قرآن کریم نے یہی کہا ہے قرآن کریم میں بارہ ربی الاول کا کدھے کر کوئی نہیں ہے قرآن کریم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دمان سے فرماتا ہے اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو خدا تم سے محبت کرنے لگے گا پھر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتا ہے کہ خدا کا رسول تمہیں جب آواز دے تو لبیک کہا کرو لے مائیو یکم تاکہ وہ تمہیں نئی زندگی عطا کریں پس ہمارا ہر دن ربی الاول کا دن ہونا چاہیے بارہ ربی الاول ہر دن ہمارے لئے موجود ہے ہاں یہ درستہ کہ چونکہ عالم اسلام اس دن خاص طور پر مناتا ہے اس مہینے کو اور پھر بارہ ربی الاول کو تو ہمیں کرنا کیا چاہیے سب سے بڑی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصو اور نونا پڑھنا چاہیے اور آپ کی پیروی کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح فرمایا فتح بھی ہونے یہاں بیب کم اللہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو پڑھنا کردار کو پڑھنا اس کو اپنانا یہی سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی خوبی ہے اسی کے انتیجے میں وہی نئی زندگی ملے گی دوسرا کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ خاص طور پر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں عرد مسیح محمد علیہ وسلم سے جب کوئی پوشتہ تھا کہ کیا وظیفہ کروں تو آپ فرماتے تھے نماز کا صحیح طرح پڑھا کریں اور قصرہ سے درود شریف پڑھا کریں تو اگر سارا علم اسلام اس بات پر متحد ہے کہ ہم ربیو لول کو خاص طور پر منائیں گے تو چرازہ ضرور کریں کوئی حریف نہیں لیکن اصل چرازہ دلوں میں کرنے کی ضرورت ہے آپ سڑکوں کو بے شک صاف کریں اچھی بات ہے مگر اپنے دل کو تقوی کی راغوں سے روشن کریں اور بدیوں سے پاک کریں اسے صاف کریں جتنا جتنا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قریب تار ہوتے چلے جائیں گے وہی دن ہمارا سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا اسی کے انتیجے میں اسلام کو بھی ترقی ہوگی اسی کے انتیجے میں ہمارے اخلاق اور کردار میں بھی پاکستگی پادہ ہوگی اور خدا کردار محبت ہمیں آشل ہوگی بہت بہت شکریہ عبدالسامی خان صاحب طاہر صاحب عمومی طور پر بات ہو رہی ہے ہمارے بھائی چاہتے ہیں کہ ہم انہیں بتائیں کہ ربیو لول کا مہینہ کیسے منائے جائے میرے لئے بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ ربیو لول کا مہینہ ہے وہ کہ محترم سامی خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے کہ درو شریف کسرت سے پڑھیں اب اس کے پڑھنے کا طریق کیا ہے حضر مسیم علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب آپ درو شریف پڑھتے ہیں اس وقت تصور کریں کہ دنیا جہان کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ آزور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے اللہ تعالیٰ آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ان کو نشاور کر دے اب آپ اس کی گہرائی میں اگر جائیں تو آپ کیسے آپ کے دل سے پھوٹ پھوٹ کے درو شریف نکلے گا کہ اس وقت آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت دنیا نہیں کر رہی جو کہ کرنی چاہیے آپ کا مقام نہیں پہچان رہی آپ کو بعض وقت گالیاں دی جارہی ہیں کارٹون بنائے جارہے ہیں تو ہمارے دل سے دعا نکل چاہیے کہ یا اللہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام قائم کر دے جو تیرے نزدیک ہے اور لوگوں کو اس طرف لے آ اور پھر آپ کی امت کس طرح اس وقت جو ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے ان کو لے کے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے قدموں کی طرف لے آگے تاکہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو مان کے وہ سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں تو ربی الاول یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اس مہینے میں اہد کر کے بعض خاص نیکیاں آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن پوری زندگی ہماری ربی الاول ہونی چاہیے اس مہینے میں عظم کرنا چاہیے کہ کچھ اور چیزیں ہمیں اس میں ایڈ کر دوں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دوں اور ہر سال اس طرح بندہ اضافہ کرتا رہے تو آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی صنت پر عمل کرنے والا بن جائیں بہت بہت شکریہ تاہر ندیم صاحب ناظرین اکرام دراصل اگر آپ اس ایم ٹی اے چینل کو دیکھ رہے تو آپ کو اس میں دراصل صرف ایک بات ہی نظر آئے گی خلفاء احمدیت کے پیغامات لے لیں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی تحریرات لے لیں یا خادمین دین جو اس چینل پہ آکر جماعت احمدی اور اسلام کا حقیقی پیغام دنیا کو دیتے ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں قرآنی تعلیمات ہمارا خزانہ ہیں جن پر عمل کرنا ہے اور عمل کیسے کرنا ہے وہ ہم نے سیکھنا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تحر سب ہمارے جو سوال بھیجا تھا ادریس احمد ڈائر صاحب نے انہوں نے ایک اور سوال بھی بھیجا ہے میں چاہوں گا مختصر اس کا جواب دے دیں وہ کہتے ہیں غیر احمدی اعتراض کرتے ہیں کہ احمدی حج کیوں نہیں کرتے غیر احمدی حج کرنے بھی نہیں دیتے اور پھر پوچھتے ہیں حج کیوں نہیں کرتے میرے خیال میں جس غیر احمدی نے یہ اعتراض کیا وہ بہت شریف النفس ہے وہ دیکھتا ہے کہ احمدی جو ہیں وہ پکے مسلمان بلکہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں پھر یہ حج کیوں نہیں کر رہے تو وہ کوئی شریف النفس ہے لیکن اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ احمدی حج کرتے ہیں جہاں ان کو جہاں سے اجازت ہے وہاں حج کرتے ہیں حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جا کے حج کیا تھا اور مغرب سے جاتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ کو اس کی توفیق ملی ہوئی ہے جہاں سے اجازت ہے دوسرے ملکوں سے حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا خود فرمایا ہے کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانے نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کرے اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ احمدی جو حج بھی کرتا ہے وہ آ کے اپنے نام کے ساتھ حجی نہیں لگاتا وہ اپنے وزٹنگ کارڈ نہیں چھپواتا وہ اپنے کوئی دکان کے اوپر نہیں لکھواتا کہ میں نے حج کیا ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حجینوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا اصل حج کے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی صحت ہو راستے کا آمن ہو اور زادہ راہ آپ کے پاس ہو تو اب راستے کے آمن کے حساب سے یہ ہے کہ پاکستان سے جو حج کرنے والے احمدی ہیں ان کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ احمدی اور احمدیوں کا وہاں سے حج کے لیے جانا منع ہے تو اس لیے وہ راستے کا آمن میسر نہیں ملکو ٹھیک لیکن احمدیوں کو نیت کرنی چاہیے جو روکے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے بہت بہت شکریہ تحیر تدیم صاحب اگلا سوال ہمیں گجرات انڈیا سے محمد سید قاضی صاحب نے بھیجا ہے جو میں محترم عبدالصمی خان صاحب کے سامنے پیش کروں گا محترم عبدالصمی خان صاحب ہمارے بھائی یہ پوچھنا چاہتے ہیں موت کے بعد کی زندگی روحانی ہوگی یا جسمانی یہ بات شکریہ موت کے بعد کی زندگی کا حقیقی تصور کرنا تو ممکن نہیں قرآن شریف اس بارے میں فرماتا ہے کہ مومنوں کے لئے ایسی نعمتیں مہاک پر نازل کی گئی ہیں جن کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے فرمایا کہ نہ تو کوئی آنکھوں نے دیکھ سکتی ہے نہ کسی آنکھ نے ان کو سنا ہے نہ دل پر کوئی خیال گزر ہے یعنی یہ ساری باتیں تصور کرنا بھی انسان کے لئے ممکن نہیں اس لئے حتمی طور پر یہ کہنا کہ وہ زندگی کیسی ہوگی جسمانی یا روحانی یہ حتمی طور پر تو ممکن نہیں البتہ قرآن کریم سے جو اشارے ملے ہیں اس کے انتیجے میں بزرگوں نے ہمیں کچھ نہ کچھ بتایا ہے حیرت مسیح عبود الاسلام اور اس کے خلفان نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ در حقیقت اس دنیا میں جو ہماری روح ہے جو پرواز کر جاتی ہے اور جسم تو زمین میں گل سڑ جاتا ہے اس روح کو گویا ایک نئی زندگی دی جائے گی وہ جسم بن جائے گا اور اس کو ایک نئی روح عطا کی جائے گی اس طرح وہ آخرت کی زندگی روحانی بھی ہوگی اور انوانوں میں جسمانی بھی ہوگی کہ اس کی موجودہ روح اس کا جسم ہوگا اور اس کو ایک نئی روح خدا تعالی کی طرف سے عطا کی جائے گی اس لئے قرآن کریم کہتا ہے کہ جب ممنوں کو کوئی نعمتیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے عطوب بہی متشابہ ہے ہمیں تو اس سے پہلے بھی کچھ تجربہ ہے ملے جلے لذتوں کا ہم تجربہ کر چکے ہیں تو کچھ ملتا جلتا تو ہوگا لیکن حقیقت کیا ہوگی دنیا میں کوئی واپس نہیں آیا جو بھی خدا کے بندے اس دنیا سے گئے ہیں کوئی بھی واپس نہیں آیا مرنے کے بعد اس لئے وہ جتنی باتیں میں ہیں وہ تمثیلی کلام کا رنگ رکھتی ہیں وہ مجازی رنگ رکھتی ہیں تشبیحات اور استیارے کا رنگ رکھتی ہیں قرآن کریم میں جتنی نعمتوں کا بیان ہے کہ کچھور کے درخت ہوں گے دودھ ہوگا شہد کی نعرے ہوں گی اور مصفحہ پانی ہوگا اور شراب تہور ہوگی یہ ساری باتیں انسان کو سمجھانے کے لئے ہیں کہ ایسی لذاتیں تمہیں عطا ہوں گی تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نعمتیں روحانی ہوں گے جس معنی ہمیں جیسا میں اپنے بچے بھی میں بڑھتا ہوں تو بچے سوال کرتے ہیں میں ہم سے کہتا ہوں کہ کسی طرح خدا کی رحمت کے نیچے آنے کی کوشش کرنی چاہیے جنت میں داخلے کی کوشش کرنی چاہیے آگے جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہمارے لئے کام نہیں ہے ہماری توقعات سے بہت زیادہ ہے اس لئے اس بارے میں پریشانی کی کوئی ضرورت بہت شکریہ عبدالسامی خان صاحب ناظرین اکرام اس پروگرام میں بھی خاکسار اکثر آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی جو بھی تعلیمات یہاں پیش کی جاتی ہیں وہ کوئی چھپی ہوئی تعلیمات نہیں ہیں اور خاص طور پر حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریرات جماعت احمدیہ کی اوفیشل ویب سائٹ الاسلام.اک پر موجود ہیں کئی کتب کا دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ موجود ہے لیکن خاص طور پر یہ جو ابھی میرے بھائی نے سوال کیا ہے موت کے بعد کی زندگی کا سوال اس بارے میں اگر آپ مزید متعلق کرنا چاہیں تو خاص طور پر آپ کی دلچسپی کیلئے جو کتاب ہے وہ ہے اسلامی اصول کی فلوسفی کیونکہ اس میں یہ معین سوال کیا گیا تھا جس کا حضرت اقدس مسیح معہود علیہ السلام نے جواب دیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جو کہتی ہے آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے ضرور دیکھیں اور پڑھیں محمد طاہر ندیم صاحب عبرار احمد صاحب ہیں دیرہ غازی خان سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا جو دین کو اثر نو زندہ کرے گا چودویں صدی کے مجدد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح معہود و مہدی معہود علیہ السلام ہے تو کیا آپ علیہ السلام کے بعد کسی مجدد کے آنے کی گنجائش ہے اس بارے میں رہنمائی کر دیں اس بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ جو ایک حدیث ہے معروف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تین زمانوں کا ذکر کیا ہے کہ نبوت کے بعد حضور نے فرمایا کہ خلافت آئے گی وہ کچھ حرصہ رہے گی اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ پھر بادشاہت آ جائے گی پھر جبری بادشاہت آ جائے گی پھر وہ کارٹ کھانے والے بادشاہت اس طرح آ جائے گی یہ رکھ کے لمبا عرصہ چلے گا اور پھر آخر پہ فرمایا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے نبوت آئی یعنی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد خلافت اس کے بعد یہ ایک لمبا عرصہ ہے جو کہ اس میں جبری بادشاہت اور اس طرح دین سے دوری کا یہ ماحول جو ہے وہ اس میں ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کو نہیں چھوڑا اس میں بھی ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا تاکہ وہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں مختلف اللہ کو میں وہ ان کی آکے اصلاح کرتا رہے تا آنکے پھر خلافت اللہ منحاج نبوت نہ قائم ہو جائے اور وہ مسیح مہود علیہ السلام کے آنے سے خلافت اللہ منحاج نبوت قائم ہونی تھی کیونکہ نبی بن کے انہوں نے آنا تھا اور اس کے بعد خلافت قائم ہونی تھی اس کے بعد حدیث میں آتا ہے سمہ سکتہ پھر آپ خاموش ہو گئے اب ان کے بعد کیا کسی مجدد آنے کی ضرورت ہے تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو مجدد ایک محدود عرصے کے لیے محدود وقت کے لیے محدود رنگ میں محدود سے لوگوں کو کوئی مجدد بھی عالمی نہیں آیا محدود مختلف علاقوں میں مجددین آیا تو محدود علاقے میں محدود وقت کے لیے اور محدود قسم کی تجدید کے لیے وہ آیا کرتے تھے جب خلافت اللہ منحاج نبوت آگئے تو خلافت وہی کام کر رہی ہے جو نبوت کا کام کر رہے تو خلافت جو ہے وہ جب تا قیامت رہ گی تو اس لیے کسی مجدد کی ضرورت نہیں اگر کسی کی ضرورت ہوئی کہ وہ اعلان کروائے ویسے تو خلیفہ وقت مجدد سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ نبوت کا کام کر رہے ہیں کہ نبوت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر کسی کو کسی وقت ضرورت ہوئی اللہ تعالی تو وہ خلیفہ وقت سے اقرار کروا دیں گے کہ میں مجدد ہوں اس سے باہر نہیں بلکل ٹھیک بہت شکریہ محمد طاہر ندیم صاحب اگلا سوال ہے جو حمدان صاحب نے ہمیں پاکستان سے بھیجا ہے اور یہ سوال میں محترم عبدالسمی خان صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا عبدالسمی خان صاحب حمدان صاحب پاکستان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ صحیح البخاری کے کئی نسخہ جات ہیں اس بارے میں تفصیل سے بتائیں سمیل خان صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کھول کے اس مضمون کو بیان کریں یہ جو احادیث کی کتب کا مضمون ہے یا ان کے نسخہ جات کا جو مضمون ہے جو اقلہ درستہ ہے یہ چونکہ بہت سے لوگوں کے دنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نسخہ جات کا کیا مطلب ہے تو یاد رکھئے کہ حضرت امام بخاری اور اسی طرح مسلم اور ابو دعود اور نصحی اور ترمزی جب کتاب میں لکھ رہے تھے تو کوئی چھاپے خانے نہیں تھے اس وقت کتاب میں لکھوانے کا طریق یہ تھا کہ مثلا امام بخاری ہیں تو وہ اپنے شہجردوں کو املاہ کراتے تھے اور اس کے انتیجے میں وہ بخاری ساری اپنے پاس لکھ لیتے تھے اب حضرت امام بخاری جو ہیں اور اسی طرح جو دوسرے بدرگان ہیں وہ مسلسل اپنی کتابوں میں درستی کرتے رہتے تھے ان کی تاقیق جاری رہتی تھی اب امام بخاری نے ایک سال جب اپنی کتاب لکھوانے شروع کی تو حاج سے بچے یا ان کے شہجرد اس کے لکھتے تھے تو ایک سال انہوں نے ایک درست دیا حدیث کا اور ساری کی ساری قریباً صحیح بخاری انہوں نے لکھوا دی امام بخاری کی تاکہ ایک سارا سال جاری رہے مزید اصلحات کی درستیاں کی کمی بیشیں کی اس لئے کہ یہ انسان کی تاقیق کا انتیجہ کوئی خدا کی طرح سے اترا ہوا کلام تو نہیں تھا راویوں کے دریعے روایات جمع کی جا رہی تھیں اور روایات بھی وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریباً دو سو سال بعد جمع ہو رہی ہیں امام بخاری کی پیدائش سے ایک سو چورانویں حجرے کی ہے اور وفات کو سو چھپنہ حجرے کیا ایسے آوازے ہیں کہ اگر ان کی عمر حدیثیں جمع کرنے کے وقت بیس سال بھی لگا لی جائے تو یہ تیسری صدی بنتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سو سال بعد امام بخاری عبدیسیم لاکر آ رہے ہیں تو امام بخاری مسلسل اس تحقیق میں لگے رہتے تھے ایک دو سال کے بعد انہوں نے پھر اپنی کتاب میں کچھ تدیلیاں کی ہیں کچھ درستیاں کی ہیں کمیاں بیشیاں کی ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے شاگرد میں کو لکھایا اب وہ شاگرد جو پہلے درست میں موجود تھے انہوں نے ایک نسخہ بنا لیا اس کے بعد جو نئے شاگرد ان کے درست میں داخل ہوئے اور انہوں نے حدیثیں سنکا لکھی انہوں نے ایک دوسرا نسخہ بنا لیا اس کے چند سال بعد جب انہوں نے امام بخاری نے پھر کچھ اضافے کیے درستیاں کی ہیں تو پھر ایک دوسرا نسخہ وجود میں آیا اس طرح امام بخاری نے اپنی کتاب قریباً سولہ دفعہ عملہ کرائی گویا سولہ دفعہ امام بخاری نے اس میں تذریعات اور اضافے کمی بیشی کی اور سولہ نسخے وجود میں آئے ان میں بہت معمولی فرق ہے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے کہیں تھوڑا تھوڑا اس لیے کہ وہ دو طرح سے فرق پڑ گیا مثلا نیک جگہ کوئی لفظ ہے وہ اس کے اوپر نیچے نکتہ ہے کہیں وہ اس طرح پڑا جاتا ہے کہیں وہ نکتے کے بغیر پڑا جاتا ہے تو دونوں طرح سے کہیں کوئی راوی ہے اس کی کسی جگہ اس کا نام بیان ہو گیا ہے کسی جگہ اس کی صفت بیان ہو گیا ہے کسی جگہ اس کی مکنیت بیان ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ وہ درستی ہیں اس کی تفصیل میں تو یہاں جانا ممکن نہیں وہ عدیس کے جو گہرے علماء ہیں وہ سارے اس بات کو سمیتے ہیں تو قریباً سولہ نسخیں اس وقت سعی بخاری کے موجود ہیں اور ان میں سے بعض ایسے نسخیں بھی ہیں جن میں ان سولہ نسخوں میں جو تھوڑے تھوڑے فرق ہیں وہ بخاری کے حاشی پر لکھتیے گئے ہیں پاکستان میں کراچی سے ایک بخاری سعی بخاری چھپی ہوئی ہے اور اس کے حاشی پر ان سولہ نسخوں میں جو جو فرق ہیں تھوڑے تھوڑے وہ عاشی پر لکھتیے گئے ہیں ان میں کوئی مضامین کا بہت زیادہ فرق نہیں زیادہ ترابیوں کے ناموں کا ہے بعض تھوڑے تھوڑے لفظوں کا ہے عمومی طور پر اس میں کوئی فرق نہیں ایک مثال بیان کر دیتا ہوں مثلا ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مادی جب آیا گیا مسیح موجب آیا گیا تو یعظہ الحرب اور دوسری حوایت میں یعظہ الجزیہ تھا اب وہ حرب دیکھیں جس طرح وہ حرب اس سے معنی میں لکھی جاتی تھی ہے رے بے تو آپ دیکھیں اس کے حروف قریباً وہی ہیں جیم اور زے اور پھر وہ جزیہ بن گیا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب فرمایا جزیہ فرمایا مانا دونوں کا ایک ہے مذہبی جنگوں کا مسیح موجب خاتمہ کر دے گا اور التواہ کر دے گا حرب کے معنی بھی وہی ہیں جزیہ کے معنی بھی وہی ہیں لیکن ہمیں دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ حرب والی عدیثیں زیادہ ہیں اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ حرب والی عدیث زیادہ صحیح ہے اور وہ لکھتے لکھاتے جب سیکھوں لوگوں کے درمیان وہ گزر کر آگے پہنچی ہے اور وہ نسخے بن گئے تھے اور پڑھ کر سنائے جا رہے تھے یا ہاتھوں آتھ لکل کیا جا رہے تھے تو وہ حرب کا لفظ بھی ہے وہ جذیہ کی شکل احتیار کر گیا اسی طرح کچھ اور مثلہ خیر ہے اب خیر کا لفظہ خی ہے پھر یہ کہ دو نکتے ہیں پھر رہے ہیں تو یہ بازی کا خبر بن گیا خی اور پھر ایک نکتہ مٹ گیا اور خبر بن گیا بازی کا دونوں معنوں کے لحاظ سے وہ عدیث درست ہے اور ایک ہی مفہوم دیتی ہے ان دونوں میں تو یہ کوئی ایسے بڑے فرق نہیں ہے ہاں قرآن شریف ایسی کتاب ہے جو ہر غلطی کمی مشی سے پاک ہے میار حدیث کی صحت کا قرآن شریف ہے قرآن کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو قبول نہیں کی جائے گی ہاں امام بخاری کو چونکہ کسرت سے امت نے قبول کیا ہے اور انہوں نے اس پہ بہت میند کی ہے تحقیق کی ہے اس لئے ہم اس کو دوسرے انبر پر مانتے ہیں اس لئے دونوں نے فرمایا کہ اگر کوئی حدیث بخاری کے خلاف ہو تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو یہ ہے سولہ نصو کی حقیقت جن میں معمولی املا کی درستیاں ہیں یا تھوڑے تھوڑے فرق ہیں یا راویوں کے حالات کا تھوڑے تھوڑے بیان ہے ورنہ یہ مطلب نہیں کہ کوئی حدیث جو ہے وہ سولہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک ہی صحیح بخاری ہے معمولی فرق کے ساتھ معمولی مثلا وہ سکتا ساری کتابوں میں صرف پچاس سے گئے فرق ہو یا چالیس دو جگہ قد معمولی فرق ہو تو یہ سولہ نصو کی حقیقت جزا بھول بہت شکریہ عبدالسلی خان صاحب میرے خیال میں سمی صاحب آپ نے جس طرح کھول کے اس بات کو بیان کر دیا ہے یقینا ہمارے سننے والوں کو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی تاہر ندیم صاحب ایک اور سوال ہے جو ہمارے بھائی ہیں الیاس صاحب برمنگم سے وہ سوال پیش کر رہے ہیں اور میں ان کا سوال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پھر میں چاہوں گا آپ ان کی رہنمائی کر دیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں قرآن مجید میں قرآن پاک کے علاوہ صرف چند اور کتب کا ذکر ملتا ہے یعنی الہامی کتب کا غالباً وہ ذکر کر رہے ہیں جو دنیا کے ایک حصے سے تعلق رکھنے والے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں یہ جو دنیا کے ایک حصہ وہ کہہ رہے ہیں غالباً وہ جگرافیائی لحاظ سے اس کو وہ باؤنڈ کر رہے ہیں تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے حصے میں آنے والے انبیاء مثلاً حضرت کرشن علیہ السلام وغیرہ کس شریعت کے پابند تھے یا ان تک شریعت کیسے پہنچی آپ کے بات درست ہے کہ قرآن کریم میں تو چند کتب کا ہی ذکر ہے اور یہ اس زمانے میں کہ جب انسان ارتکائی طور پر اس حالت میں پہنچ گیا کہ ان کو ایک مکمل یا ایک تفصیلی شریعت ہر قسم کے حکام کی اس میں دینے ضروری تھے جو بھی انبیاء آئے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو بنیادی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا رہا ہے وہ بنیادی تعلیم یہی توحید کی تعلیم تھی کہ خدا تعالیٰ کو ایک مانے آپس کے تعلقات میں اخلاق اور ایک دوسرے خصاد اچھے تعلقات بنا کر رکھیں اور اخلاق اپنے بہتر رکھیں سچ بولیں جو بھی آج کل دنیا میں اخلاق رائد ہیں جو شریعتوں میں تو ان کی پاسداری کرنے کے لئے آتے تھے بعض اوقات قرآن کریم نے قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کی کہ بعض اوقات نبی آیا ہے کوئی ایک قوم میں ایک خرابی تھی اس کو دور کرنے کے لئے آیا ہے تو اس سے متعلقہ اس کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیئے اور انہوں نے اس نبی نے اس قوم اپنی قوم کو وہ احکام پہنچائے اور کوشش کی کہ وہ خرابی جو تھی ان سے دور ہو جائے اور ان کو ڈرائیا کہ اگر وہ دور نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اس طرح بہت کسرت سے نبی آئے ہیں اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی جو خرابیاں تھی ان کو دور کرنے کے لئے آئے اور اس کے مناسب حالی ان کو تعلیم دی گئی تو اس لئے وہ کامل شامل تعلیم نہیں تھی کہ پوری دنیا تک محیط ہوتی کہ جسے کوئی اس طرح شریعت قرار دیا جاتا ہر علاقے کے مختلف مسائل اس لحاظ سے ان کو جو تعلیم محدود دی گئی وہ انہوں نے لوگوں تک پہنچائی بہت شکریہ بلکل ٹھیک محمد طاہر ندیم صاحب ناظرین اکرام آپ کی طرف سے ہمیں سوالات محصول ہو رہے ہیں یہ سوچ کے کہ آج کے پروگرام کا وقت کم رہ گیا ہے آپ سوالات بھیجنا بننا کریں آپ کے سوالات ہمارے پاس محفوظ رہیں گے اور اگر آج کے پروگرام میں آپ کے سوال کام جواب نہیں دے سکے تو انشاءاللہ اگرے پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب دیں گے خاور مصور صاحب آپ کا سوال بھی پہنچ گیا ہے تھوڑا سا فقی نویت کا ہے شاید آج کے پروگرام میں شامل نہ کر سکیں لیکن اگلا سوال میں اپنی بہن جو منظر صاحبہ ہیں ان کا لے کر محترم عبدالسامی خان صاحب کے پاس جانا چاہوں گا محترم عبدالسامی خان صاحب یہ منظر صاحبہ پاکستان سے پوچھنا چاہا رہی ہے کیا وفات مسیح کی تائید میں کوئی حدیث موجود ہے جزاک اللہ وفات مسیح کی تائید میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں سب سے پہلی حدیث تو یہ ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح کی عمر ایک سو بیس سال تھی اور مجھے لگتا ہے کہ میری عمر رسیادی ہوگی چنانچہ بیان ہی اس وقت زندہ تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اپنے مفات کے غالباً آخری سالوں میں زندگی کے آخری سالوں میں رشاہ فرمایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ٹھیک ساٹھ سال اس وی لحاظ سے یا ہجری لحاظ سے اگر آپ لیکھیں تو ترے سٹھ سال تھی اس سے بڑی دلیل کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کہ آپ نے مسیح اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی بتا دی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس بات پر ایمان رکھتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اسلام سے ارتداد اختیار کر لیا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آشا کم آشو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ رہے ہیں جس طرح پہلے نبی فوت جندہ تھے اور ماتا کم آماتو اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے جس طرح پہلے نبی سارے کہ سارے فوت ہو چکی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرح بھی اس بات پر ایمان رکھتے تھے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ آج جندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا پس جب موسیٰ اور عیسیٰ کو اپنے برکٹ کیا ہے اور ایک ہی فکرے میں ان کو باندھا ہے موسیٰ زندہ ہوتے ہیں تو میری پیروی کیے بغیر چارہ نہ ہوتا اگر عیسیٰ زندہ ہوتے ہیں تو میری پیروی کیے بغیر انہیں چارہ نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب آراد اپنے نواز بھی کہتے ہیں صورت مائدہ کی میں نے پہلے بیاد پڑھے تھی تو توافی کے معنی موت کی کرتے ہیں متوافی کا ممیت ہوگا ہے جب میں تجھے وفات دے دوں گا پھر میں تجھے اپنی طرح رفع کروں گا تو وہ سارے آگے تفصیل دلائل ہیں تو حضرت امام مخاری بھی وفات مسیح کا آل تھے ابھی ان کا ذکر گدرا ہے امت محمدیہ کے میں شمار بزرگان اسی وجہ سے کہ رسول اللہ کا حقیقی اقیدہ یہی تھا کہ مسیح فاتو چکے ہیں تو ان کا یہ اقیدہ تھا تو بہت میں حیسائیوں میں داخل کیا ہے کمزور مسلمانوں نے پھر اس کو حاصل کر لیا اور امت محمدیہ پھر اس پر کھڑی ہو گئی ہے لیکن ہر دور میں ایسے علماء موجود رہے ہیں جو رسول اللہ کے ارشاد کتابیں مسیح کے وفاتی آفتہ مانتے رہے ہیں بلکل ٹھیک محترم عبدالسامی خان صاحب مجھے امید ہے کہ میری بہن کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا آپ ایک حدیث کی بات کر رہی ہیں یہاں تو بے شمار احادیث اور صحابہ کے نظریات ان کے اقائد ملتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بلکل درست طور پر سمجھتے ہوئے وفات مسیح کے قائل تھے محمد طاہر ندیم صاحب ایک اور سوال ہے یہ بھی پاکستان ربوہ سے ہے الوینہ ہماری بہن ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں غالبا نبی کیونکہ ذکر ہوا حج کا اس حوالے سے بھی انہوں نے سوال میں ایک حصہ شامل کیا ہے وہ پہلے تو یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ احمدی غیر احمدی مولوی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے غالبا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ صرف مولوی نماز پڑھا سکتا ہے تو بسے تو سوال یہ ہونا چاہی تھا کہ غیر احمدی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے اور پھر مزید وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جو احمدی حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں پہلے میں دوسرے حصے کا جواب دے دیتا ہوں کہ وہاں پہ حج اور عمرہ میں ایک کوئی جماعت نہیں ہوتی وہاں کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو احمدی جب جاتے ہیں مومن کٹھے ہو کے جاتے ہیں وہاں پہ کٹھے ہو کے اپنی نماز پڑھا لیتے ہیں اب پہلے حصے کی طرف کہ احمدی غیر احمدی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے دیکھیں نماز ایک عبادت ہے اور عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقیوں سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اب آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے یہ ذرا سوچیں کہ تقوی کیا ہے تقوی یہ ہے موٹے طور پر کہ جو بندہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو کھڑا ہو کے سوچیں کہ کیا میں اس سے خدا تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں یا خدا تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں اب اگر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا مبوس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو کیا تقوی یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ تحقیق بھی نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہ کریں اور اس کا انکار کر دیں کیا میں کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں جبکہ میرے دل میں یہ ہے میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ میری نماز کی امامت کروا رہا ہے کہ ہم سب کی نماز قبول کرنے کے لئے وہ کہہ رہا ہے سمیں اللہ علیمن حمدہ اور سب کیلئے دعا کر رہا ہے تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں جبکہ اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہی نہیں اور نماز کا جو آخری مقصد یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملانا ہے کیسے میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں جبکہ اس کا ایمان یہ ہے کہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب اگر ضرورت پڑے گی کسی نبی کی کسی مسلح کی تو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی نہیں آ سکتا وہ ایک غیر امت سے ایک نبی منگوانا پڑے گا جو آ کے اس امت کی اصلاح کرے گا اس سے تو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرشان ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے کیسے میں اسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں کہ جس کا قرآن کریم کے بارے میں یہ ایمان ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں بعض آیتیں ناسخ ہیں بعض منسوخ ہیں جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے اگر ہم یہ مانے کہ اس میں بعض آیتیں منسوخ ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں تو ریبی ریب ہے اس میں تو شکی شک ہے جس کا قرآن کے بارے میں یہ ایمان ہے وہ میری نماز کیسے قبول کروائے گا اپنی کیسے قبول کروائے گا پھر کیسے میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں کہ جس کا یہ ایمان ہے کہ جی مرتد کی سزا قتل ہے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو پکڑ کے ان کو قتل کر دو اس کے علاوہ کیسے اس شخص کے پیشے نماز پڑھ سکتا ہوں جس کا یہ ایمان ہے کہ مسلمان اگر کوئی نہیں ہوتا تو اس کو قتل کر دو جہاد کرو ان کے خلاف کھڑے ہو کے غیر مسلموں کے خلاف جو کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں فقہہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کو اس بارے میں پتا ہے کہ فلان بندہ جو ہے وہ چوری کر رہا تو اس کے پیچھے بھی شک نماز نہ پڑے تو یہاں تو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں کہ جن کا تعلق آنزر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم سے ہر چیز جب خراب ہے تو یہ ہمیں روکتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑے کیونکہ بلکل ٹھیک محمد طاہر ندیم صاحب عبدالسمی خان صاحب خواجہ عبدالمومن صاحب نوروے سے پوچھنا چاہتے ہیں تمام احمدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین اور سب سے افضل نبی مانتے ہیں لیکن غیر احمدی ہمیں بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے اللہ خیجہ صاحب خدمت میں بھی اور تمام مسلمان بھائیوں کی جو احمدی نہیں ہیں یہ عرض کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ دلوجان سے قرآن پر ایمان رکھتی ہے اور جب ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن پر ایمان تو رکھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین نہ مانے جب جماعت احمدیہ کے بانے حضرت مردہ علام احمد صاحب علیہ السلام پر یہ اتراز کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہم جس شان کے ساتھ جس قوت عرفان کے ساتھ خاتم نبیین کو مانتے ہیں ختم نبوت کو مانتے ہیں دوسرے اس کا ہزار ماہ حصہ بھی نہیں مانتے ہیں یعنی باوجود اس کے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین مانتے ہیں پھر بھی ایک ایسے نبی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں جو موسیٰ کی امت میں سے آیا تھا موسیٰ کی پیروی کر کے آیا تھا اور موسیٰ شریعت کا تابع تھا وہ امت محمدیہ کی اصلاح کرنے کے لیے ہے اصل میں علماء تھکا دیتے ہیں اول بات تو یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان باوجود ختم نبوت کے اب بیل قرآن کا جو فرقہ ہے جو تازہ علماء پیدا ہوئے ہیں یہ انکاری ہیں ورنہ مسیح اور مادی کے درقیقت امت محمدیہ چودویں صدی تک انتظار کر رہی تھی اور چار چھے مہینے میں اس کی آمد کی منتظر تھی اور پھر جب مسیح محمد اللہ اسلام آگئے تو پھر یہ اقیدہ بنایا گیا کہ یا تو آنا نہیں یا اگر آئے گا تو نبی نہیں ہوگا پھر یہ اگر نبی نہیں ہوگا تو چودہ سال سے انتظار کس بات کا ہو رہا ہے پھر تو تمہارے پڑے لکھے لوگ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پر ہی مان لے آجائے پھر اگر وہ نبی بھی نہیں ہوگا خلیفہ بھی نہیں ہوگا ایک عام مومن ہوگا تو پھر ان کی انتظار کی کیا ضرورت ہے یہ دراصل دھوکہ دے رہے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ منقذب بالمہدی فقد کا فرح جس نے مہدی کے انکار کیا اس نے کفر کیا جس نے مسیح کی نموہ سے انکار کیا قرآن کریم تو اس کو ہمیشہ کے لیے کہہ رہا کہ وہ نبی ہوگا رتی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وجالنی نبیین اینما کنتو میں جہاں کہیں بھی ہوں میں نبی ہوں خدا کا نبی تو ہمیشہ نبی ہوتا ہے کس جرم کی بنا پر ان سے نموچھیں لگیں اور دوسری بات یہ ہے یہ سارا فساد کرنے کے لیے کہتے ہیں دراصل تاریخ نبوت میں ایک فساد برپا کرتے ہیں اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی نبی پیدا ہوگا اور نئی شریعت لے کے آئے گا تو وہ جھوٹا ہے جماعت امیلیہ کہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ اس طرح کا کوئی نبی آئے گا اگر کسی شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی کرے گا کمی بشی کرے گا تو ہرگز جماعت کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے جماعت امیلیہ کی طرف مسئلہ علیہ وسلم پر وہ تان لگتا ہے اور اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے الگ ہو کر آپ کے فیض سے الگ ہو کر کسی نبیوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے مسئلہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا مسئلہ علیہ وسلم بار بار نبیوت کی تاریخ کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں فناہ ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں کمال حاصل کر کے خدا کی طرف سے جو کسرت مقالمہ و مخاطبہ کا شرف حاصل کیا ہے اس کا نام عربی لغت کی روح سے نبوت ہے اور نبوت کے علاوہ اس کی کوئی تعریف نہیں قرآن کریم بھی نبوت کی تعریف کرتا ہے کہ جس پر کسرت سے علم غائب نازل ہو کسرت سے پیش کوئیاں ہو اللہ تعالیٰ اس کو نبی قرار دیتا ہے لیکن نبی کی تعریف جو عمد محمدیہ میں عام طور پر آئے جا ہے کہ یا وہ رسول کریم کے علاوہ کوئی شریعت لکھے آئے یا نبوت میں یا رسول اللہ کی تعلیمات میں کمی بیشی کرے یا بغیر واسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر آئے مسیح عمد اللہ اسلام کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے اگر کسی کی تعریف یہ ہے تو ان معنوں کے لئے حاصل سے مسیح عمد اللہ اسلام ہرگز نبی نہیں مسیح عمد اللہ اسلام ان معنوں میں نبی ہیں جو قرآن نبوت کی تعریف کرتا ہے کسرت سے مقالمہ مخاطبہ کے شرف حاصل کرنا علم جائب حاصل کرنا اور سید رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اسلام کی بیعت اور برکت سے حاصل کرنا یہ جماعت کا دعویٰ اور مسیح عمد نے جو آنا تھا یہی کچھ کرنا تھا اور رسول کریم کی تعلیمات کے لئے ہی سب کچھ مسیح عمد کرنا ہے جیسا کہ ہمارا یہ پرورام جوائی دیا ہے بہت شکریہ عبدالسامی خان صاحب آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں اور محمد طاہر ندیم صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور ناظرین اکرام آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو کسرت کے ساتھ ہمیں سوالات بھیجتے ہیں آج بھی آپ کی طرف سے جو سوالات آئے تھے تمام سوالات کو اس پروگرام میں ہم شامل نہیں کر سکے ہیں لیکن انشاءاللہ پروگرام راہ حدا کے ساتھ لنڈن سٹیوڈیو سے ہی اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ پھر اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں گے اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم مرسلی 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 مرسلی